اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد السلام علیکم مائیوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب جہاں رہو خوش رہو آباد رہو اللہ آپ سب کی تمام خواہشوں کو پورا کرے اور آپ سب کو ہر وبا بیماری سے بچا کرکے آمین سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو عید کی مبارک بادی پیش کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کے ساتھ لمبے عمرہ تک کرتے ہوئے بہت سارے رمضان مبارک اور بہت ساری عید نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے روزوں اور نمازوں دعاوں دوسری چھوٹی بڑے عبادتوں کو قبول فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ نصیب کرے اللہ ہمارے اور آپ کے جملہ عبادات اور عمال سوالحہ کو قبول فرما کر ہمیں جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا پروانہ آتا فرمائے ہر وبا اور ہر پریشانی مسئیبت سے ہم کو محفوظ رکھے آمین ہم اپنے تمام عمت مسلمہ سے یہی گزارش کریں گے کہ جس طرح سے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب ہوا اور اس میں ہمیں عبادت کا موقع ملا اسی طرح ہمیں سالحہ سالاللہ ہمیں عبادت کرنے کی ہدایت نصیب کرے ہم رمضان سے نکلے ہیں اسلام سے نہیں عید الفطر کی مناسبت سے آپ سب لوگوں کو عید کی مبارک بادی پیش کرتی ہوں چلیے اب ہم اپنی ریسی پی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آج ہم بنانے جارے ہیں سودھ فینی لچھے دار کی مامی سیویاں جو کہ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ طریقہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو ہمارا یہ مختلف طریقہ اگر آپ کو اچھ لگتا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چلیے کرتے ہیں ہم ہم شٹارٹ یہ ہم نے لیا ہے 1 کےجی لچھے دار سودھ فینی سیویاں یہ ہے ہم نے مکھانا لیا ہے اسے لاوہ بھی بولتے ہیں آپ یہاں کیا بولتے ہیں اسے ضرور بتائیے گا یہ ہم نے لیا ہے بادام کاجو کشمیش اور یہ ہم نے لیا ہے ناریل اسے ہمیں لمبی لمبی سائز میں کاٹنا ہے اور یہ الائچی ہے ہمیں اس کا پیشٹ بنانا ہے اس کا پاوڈر ہم نہیں بنائیں گے اس کا ہم پیشٹ بنائیں گے یہ ہے لانگ چیرونجی اور یہ ہے پیستہ اسے گارنیشنگ کیلئے رکھیں گے اب ہم ایک پین میں ڈالیں گے گھی آپ اتنا گھیڈ ڈالیے کہ آپ کی سودھ فینی سیویاں جو ہے خوب اچھے سے فرائی ہو جائے یہ ہماری ایڈی سپیشل سیویاں ہیں ہم نے دو سیویوں کو الگ الگ سے بنایا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد ہم آپ نے دوسری سیویاں کی ریسیپی بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے ماشاءاللہ اس کا قدر بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ہم ایک ایک کر کے جو ہے اسے گھی میں اچھے سے نکال لیں گے یہ بہت ہی ایزی سیمپل طریقہ ہے کوئی اس میں زیادہ محنت نہیں لگے گی بس ہر گھر میں بنتا ہے لیکن سب کے گھر کا جو ہے تھوڑا ڈیفرینٹ طریقہ ہوتا ہے میں اپنا مختلف طریقہ آپ سے شیئر کروں گی دیکھیں اس کا ماشاءاللہ اس کتنے پیارا کلر لگ رہا ہے یہ ہم نے تمام سیمیوں کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے جو ٹکلے بچے تھے اسے بھی ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں گھی اس کے بعد ہم اس میں اپنے مکھانوں کو جو ہے اچھے سے پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے تھوڑا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد اسے ہم مکسے میں اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اور ناریل کو ہم بڑے ٹکڑوں میں کاٹیں گے اس طرح سے کیونکہ ناریل جو ہے زیادہ بڑا ٹکڑے میں ہی رہے گا تو بھی اچھے لگتا ہے دیکھنے میں لچھے دال کیوامی سیمیا میں ہم چیڑونجی کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے ہم کشمیش کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ ہے بادام ہم نے اچھے سے گریٹر میں گریٹ کر لیا ہے اگر آپ کو بڑے ٹکڑے پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن لچھے دار سیمیا میں اسی طرح سے ہمیں چاہیے اب ہم اس میں پھر سے دیسی گھی ڈال کر اس میں ہم کاجو کو جو ہے اچھے طریقے سے بھون لیں گے تھوڑا اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم ایک بڑا پین لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے دیسی گھی اور دیسی گھی میں ہی ہم نے سیمیا کو بھی اچھے سے فرائی کیا ہوا ہے یہ گھر کا ہی بنا ہوا گھی ہے اس میں ہم ڈالیں گے لاؤں کا تڑکا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چھوٹی الائچی کا اسے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک لٹر دودھ اور اس میں ہمیں دو کلو چینی ڈالیں گے اگر ہماری ایک کلو سیمیا ہے اس میں ہمیں دو کلو چینی ڈالنی ہوگی اور اسے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ تک اچھے تیز آنچ پر اسے ہمیں چاشنی تیار کرنی ہوگی چینی کو ملٹ ہونے تک اچھے سے چلاتے رہیں اب اسے ہم نے ڈھنکا رکھ دیا ہے یہ اچھے سے اُبال آنے پر جب یہ ہماری چاشنی تیار ہونے لگے گی تو یہ اس کا اُبال اوپر تک آ جائے گا دیکھئے ہماری چاشنی تیار ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کھویا یہ ہمارا ایک کلو کھویا ہے اسے ماوا بھی بولتے ہیں یہ ہمارا گھر کا ہی بنایا ہوا کھویا ہے اگر ہماری چاشنی تیار نہیں ہوگی تو کھویا ڈالتے ہی یہ دودھ کی شکل میں ہو جائے گا لیکن ہماری چاشنی اچھے سے تیار ہے تھوڑا سا کھویا ہم بچا لیں گے اسے گارنیشن کے لیے دیکھئے ہماری کھویا جو ہے ملٹ نہیں ہوا ہے ابھی تر اب جا کے ملٹ ہوا لیکن دودھ کی شکل میں نہیں ہوا کیونکہ ہماری چاشنی تیار ہے اب ہمیں اس میں لچے دار سے مطلب جیسے ہم نے فرائی کیا اسی طرح سے ہمیں اس کو ڈالنا ہوگا ایسے توڑنا نہیں ہوگا باقی جو ٹکڑے آپ کی بچے ہوئے رہیں گے سیویاں گیرے ہوئے رہتے ہیں اس کو آپ اوپر سے ڈال دیجئے اب ہم اس میں ڈالیں گے مکھانا یہ ہم نے ٹکڑے کر لیئے ہیں مکسی میں یہ ہے کشمش چرونجی اور ناریل یہ ہے کاجو اور بادام اسے بھی ہم اچھے سے ڈال دیں گے اب ہم اس میں ٹرائی فروٹ کو ڈالنے کے بعد اسے ہمیں دو سے تین منٹی کے لیے ڈھک کر دھیمی آج پر پکانا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالیں گے ارک کیوڑا ون ٹیبل سپون ارک کیوڑا ڈالنے کے بعد اسے ہم دو سے تین منٹی کے لیے دھیمی آج پر ہی اسے ہم ڈھک کر پھر سے پکائیں گے یاد رکھیں اسے ہمیں دھیمی آج پر ہی پکانا ہے بس وہی چاشنی تیار ہونے تک ہماری تیز آنچ رہے گی اس کے بعد ہمیں اس میں دھیمی آج سہی سے اس سیویں کو بنانا ہے کیونکہ یہ سیویں تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں اب اس میں جو ہم نے کھویا بچایا ہوا تھا اسے ہم اوپر سے ڈال دیں گے اسے ایسے پھرس کریں کہ جیسے چاشنی میں یہ ڈوب جائے پھر اس لئے اسے ہمیں دو سے تین منٹے کے لئے پکانا ہے اب دیکھئے آپ یہ ماشاءاللہ سے ہماری لذیذ کیمامی لچے دار سیمیاں تیار ہے سود فینی کی اور ہم اب اس پہ جو ہے پیسٹا کی بیگار نشی کر دیں گے پلیز ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ہاں ٹرائی کرنا بھی نہ بھولیں رمضان کا بابرکت مہینہ جا چکا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادت کو بھول جائیں اللہ ہمیں زیادہ زیادہ اسی طریقے سے جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں اپنا عبادت کا وقت گزارا اسی طریقے سے ہمیں سالہ سال عبادت کرنے کی توفیق کریں اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاہ کاملہ نصیب کریں اپنے اجازت چاہتی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ